بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی مزیدار مغز مسالہ کی ریسیپی آپ سے یہ شیئر کروں گا کس طرح بہت ہی آسانی سے ہم اس کی صفائی کریں گے اس کو بہت ہی اچھی طرح صاف کر لیں گے اور کس طرح ہم اس کو دھابا سٹائل میں بنائیں گے بہت ہی آسانی سے اس کو بنائیں گے یہ سپیش ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو مغز کی صفائی کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے لیے تاکہ اس ایک اندر سے جو ایکسٹرہ بلڈ ہے وہ نکل جائے اور اچھی طرح یہ صاف ہو جائے پانی کو گرم کر لیں گے اس میں ون ٹی سپون نمکہ ایڈ کر لیں گے وہ اس میں مغز کو ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر آج کی ریسیپی کے لیے میں نے چار ادر بکرے کے مغز لیے آپ بیف بھی لے سکتے ہیں دونوں کو صاف کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے تو پانی جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور دونوں طرف سے اس کو سائٹ پلڈ کے تقریباً ایک سے دو منٹ تک گرم کر لیں گے تو یہاں پر اس کو میں نے تقریباً ایک سے دو منٹ تک گرم پانی میں چھوڑ دیا تھا دیکھیں پانی کا کلر بھی چینج ہو گا اس طرح اس کے اندر سے جو ایکسٹرہ بلڈ ہے وہ بھی نکل گیا اور اس کا کلر بھی صاف ہو گیا تو اسی طرح ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے یہاں پہ یہاں میں نے اس کو بہت زیادہ گرم پانی میں بوائل نہیں کرنا تو یہاں پر کچھ لوگ اس کو تھنڈے پانی میں بھی ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے اس کو اس طرح نکال لیتے ہیں لیکن یہ کہ دھابہ سٹائل میں جب اس کو بنائیں گے تو اس طرح گرم پانی میں وہ بھی اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیتے ہیں ہم بھی اس کو اس طرح بوائل کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح آسانی سے صاف کر لیں گے اس کے علاوہ وینز کے ساتھ جو بلڈ بغیرہ لگا ہوتا ہے وگر وہ رہ گیا تو اس کو بھی اس طرح کھینچ کے نکال دیں گے اس طرح ہمارا مغز بہت ہی آسانی سے صاف ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے 3 ٹیبل سپون آئل گئے ایڈ کر لیں گے آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو چوب کر لیں گے وہ ایڈ کر دیں گے جو دھابہ سٹیل میں مغز مسالہ بنتا ہے اس میں پیاز کا استعمال نہیں ہوتا اس کو صرف ٹیماتر میں بناتی ہیں یہاں پہ ہم پیاز کو ایڈ کر لیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے مغز مسالہ وہ زیادہ مقتار میں بن جائے تو یہاں پہ پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو لائٹ سا ٹرانسپینٹ کر لیں گے تو یہاں پر 1 ٹیبل سپون لہسندر کا پیس ایڈ کر دیں گے اس کو چیترہ مکس کر لیں گے ایک منت تک اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی جو سمیل نے ختم ہو جائے تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے اس کو ایڈ تکے دیکھئے گے انشاءاللہ آپ اس کو بہت پسند کریں گے بہت ہی آسانی سے ہم اس کو بنا لیں گے اس مزیدار ریسیپی کو یہاں پہ لہسندر کا پیس کو دکے بنے ایک منت تک میں نے اس کو فرائی کر لیا یہاں پہ تین میڈیم سائز کے ٹماٹر اس کو بھی چوب کر لیا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو پیاس کے ساتھ دو سے تین منٹ تو کو کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے دو سے تین بری کٹی ہوئی سبز میرچ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ تک کور کر دیں گے میڈیم ٹلو فلم پہ تاکہ جو ٹماٹر ایچیزہ ساوٹ ہو جائیں تو یہاں پہ تقریبا تین سے چار منٹ تک اس کو میڈیم ٹلو فلم پہ ہم مسالے کو پکا لیا ٹماٹر ہمارے ساوٹ ہو گئے ہیں اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے تو یہاں پہ بکرے کا مغز اس کے اندر ایڈ کر لیں گے بیفی آپ اسی طرح ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ایڈ کرنے ایک بار اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے تو اس طریقے سے جب ہم اس کو بنائیں گے تو اس کی سمیل بھی نہیں آئی گے اس کو بہت پسند کریں گے تو یہاں پہ اس کے دو سے تین منٹ تے کسی طرح مسالے کے ساتھ اچھی تھا اس کی بنائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کون سے مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں تو مسالوں میں سب سے پہلے نمک ایڈ کریں گے وان ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کر لیا ہسوے زائی کا ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم یہاں پہ ہلتی پوڈر کا ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ وان ٹی سپون پی سی ہوئی لال میرچے ایڈ کر لیں گے آپ پہ ملے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں وان ٹی سپون دھنیا پوڈر ایڈ کر لیں گے اس کو فریشری کوٹ لیں اس کا بہت زیرہ پوڈر ایڈ کر لیں گے اس کو بھی فریشری کوٹ لیا ہے تو یہ مسالے ابھی ایڈ کریں گے باقی کے مسالے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کون سے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ یہ مسالے ایڈ کرنے کے بعد 3 سے 4 منٹ تک اسی طرح اس کو اچھی طرح بھون لیں گے تو جتنی اچھی ہم اسی طرح بھونائی کریں گے اتنا ہی چھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پہ فریم کو ہائی کر لیں گے 2 ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کر لیں گے دہی ایڈ کرنے ایک بار اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہائی فریم پہ اس کو 2 منٹ تک اس کی بھونائی کر لیں گے تو دھابہ سٹیل میں جو مغز مسالہ بنتا ہے اس میں مکھن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ہم یہاں پہ مکھن کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ ہم نے اس کو بہت کم آئل سے بنایا ہے تو اسی طرح ہم اس کی بھونائی کر لیں گے تاکہ اس کا آئل ریلیز ہو جائے تو یہاں پہ کچھ مسالے ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کسوری میتھی کا ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں گرم مسالے ایڈ کریں گے تو ان کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزیدات دھابہ سٹیل مغز مسالہ ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا آپ اس کو اسی طرح بنائیے گا بلکل دھابے والا مزہ آپ کو گھر میں ملے گا امیر آج کی ریسی پی آپ کو پسندیگے گے ملتے ہیں گلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ